اسلام علیکم آئی یوٹیوب فیملی آپ سب کیسے ہیں؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں سو آج کا ولوگ میں رات کے ٹائم سے سٹارٹ کر رہی ہوں اور آج دینر میں دال چاول ہیں مجھے دال چاول کے ساتھ شامی کباب بہت اچھے لگتے ہیں اس لیے میں نے شامی کباب بھی فرائی کر لیا ہے دینر کرنے کے بعد پھر میں نے تھوڑی سکن کیر کی تھی اور اس کے بعد یہ رات کا ٹائم کا کلپ ہے دینر ایکچولی میں نے تھوڑا جلدی کر لیا تھا تو رات کو مجھے دوبارہ سے بھوک لگ رہی تھی پھر میں نے فوڈ پانڈا سے یہ پیزا نان آرڈر کر لیا تھا یہ بہت ہی یمی ہے پیزا پراتھا میں نے ان کا ٹرائی کیا ہوئے ہیں اور اب میں ان کا پیزا نان ٹرائی کروں گی یہ نیکسٹ ڈے کا ولوگ ہے اور بریک فسٹ کرنے کے بعد میں ماما کے ساتھ ہسپٹل جاری ہوں آپ سب لوگوں نے میری ماما کے لیے دعا کرنی ہے اللہ تعالی ہم سب کی مدرز کو لمبی عمر اور صحت والی زندگی عطا کریں آمین سمہ آمین اور آپ لوگ جلدی جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ ہر ویڈیو کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں اور کوئی بھی ویڈیو آپ سے مسنا ہو اور ویڈیو کو آپ نے لائک اور شیئر بھی کرنا ہے ہماری اپوائنمنٹ دو بجے کی تھی لیکن ہم ون تھرڑی تک ہسپٹل پہنچ گئے تھے اور وہاں پہ جا کے ہمیں پھر بھی بہت ویڈ کرنا پڑا کیونکہ بہت زیادہ رشت تھا اور ہسپٹل آ کے یہ بہت احساس ہوتا ہے کہ صحت بہت بڑی نعمت ہے اور ہم اس کا شکر نہیں کرتے ہسپٹل میں بہت دور دور سے لوگ آئے ہوئے تھے جو جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی بیماریوں کو دور کر دیں آمین سم آمین ہسپٹل میں آج کافی ٹائم لگ گیا تھا اسی لئے میں نے لنچ تو نئی بنانا تھا لنچ باہر سے ہی آرڈر کرنا تھا اور رائس بھی کھانے کا کافی دل کر رہا تھا پھر یہاں پہ ہم نے سیور آرڈر کر لیا تھا اور ساتھ ہی میں نے یہ سپرائٹ زیرو شگر یوے بھی آرڈر کر لی تھی اس کی میں نے دو باٹلز آرڈر کر لی تھی اور یہ مجھے بہت پسند ہے لاسٹ ٹائم میں نے جب یہ پی تھی یہ مجھے بہت اچھی لگی تھی آپ لوگوں نے مجھے نیچے کومنٹ کر کے بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو سیور پسند ہے یا نہیں مجھے تو سیور بہت پسند ہے اور یہاں پہ اس کی سیلڈ بھی بہت فریش تھی سیور کے رائس ہم سب کو بہت پسند ہے یہ بہت زیادہ فریش ہوتے ہیں اور ان کے سپائسز نارمل ہوتے ہیں بہت زیادہ سپائسی نہیں ہوتے اور یہاں پہ میں نے چکن والے آرڈر کر لیے تھے ان کا چکن بھی کافی فریش اور جوسی ہوتا ہے اور مسالہ اس کا اندر تک ہوتا ہے سو اب میں لنچ کو انجوائی کروں گی اور آپ لوگ جلدی جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ مزے مزے کے ولاغز آپ سے مسنا ہو اور میری ویڈیو کو آپ نے لائک اور شیئر بھی کرنا ہے یہ شام کا کلپ ہے اور آج میٹھے میں گاجر کا حلوہ بن رہا ہے گاجر کا حلوہ مجھے بہت پسند ہے اور آپ لوگوں نے مجھے نیچے کومنٹ کر کے بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو گاجر کا حلوہ پسند ہے یا نہیں کیرٹ جوس بھی بہت مزے کا ہوتا ہے اور آئیس کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے آپ لوگ بھی جوسیس کو لازمی اپنے ڈائٹ میں انکلوٹ کیا کریں کیونکہ جوسیس لینے سے آپ کی سکن بہت فریش رہتی ہے اور اگر آپ کو جوسیس نہیں پسند تو آپ اس طرح سے کیرٹس کو سالیڈ میں بھی لے سکتے ہیں اور فرنس that's it for today's vlog i hope یہ vlog آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ نے کافی انجوائی کیا ہوگا so اگر آپ کو یہ vlog پسند آئے تو آپ نے اسے لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے میری چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور میں اپنا انسٹاگرام لنک بھی ڈسکرپشن میں ایڈ کر دوں گی وہاں پہ بھی آپ نے مجھے فالو کرنا ہے اور اپنا بہت 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 خیال رکھئے گا until my next video اللہ حافظ